رمضان کے عمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ وہ اپنے مال میں سے غربہ فقرہ اور خیر کے کاموں میں خرچ کرے وہ مال کو چھوڑنے والا ہو صرف جوڑنے والا نہ ہو بلکہ خیر کے کاموں میں خرچ کرے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے کاموں میں بڑی سقاوت دکھانے والے تھے آپ بہت سقی تھے خیر کے تعلق سے اور آپ سب سے زیادہ سقی رمضان کے مہینے میں ہوتے تھے آپ کی سقاوت کی انتہا رمضان میں ہوتی تھے یعنی رمضان میں تو آپ اور بھی زیادہ سقاوت کرنے والے ہوتے ہیں لوگوں کے اوپر خرچ کرتے انہیں ان کی ضریعت دیتے مال اور جو بھی ہے ان کو دیتے ہیں تو اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ایک انسان کو سخی بننا چاہیے سخی بننے کے لیے امیر بننا ضروری نہیں ہے اس کو یاد رکھئے سخی بننے کے لیے دل بڑا ہونا چاہیے چاہے جیب چھوٹی ہو اس میں خرچ کرنے کا مزاج ہو وہ اپنے پاس سے جتنا دے سکتا ہے دے غربہ اور فقرہ پاس پڑوس میں کئی غریب لوگ ہوتے ہیں کبیشلے رمضانوں میں آپ دیکھی کئی مسلمان ایسے تھے جن کے پاس ٹھیک سے کھانے کیلئے بھی نہیں تھا کیونکہ جاب نہیں تھا لوگ ڈاؤن سب بن دکانے بن پریشان حال تھے بہت سارے لوگوں نے کیا اور بہت سارے لوگ دنیا بھر میں کرتے رہے مسلمانوں کا خیال نہیں رکھا یہ ہونا چاہیے پہلے ہم مسلمان کا خیال رکھیں زورتمند کا خیال رکھیں دوسروں کیلئے بھی کریں ہم تو سارے لوگوں کیلئے کرتے ہیں اسلامیسی کی تعلیم دیتا ہے تو مسلمان کا خیال رکھنا خاص طور سے رمضان میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس مہینے میں تنخواہ ان کی کافی نہیں ہوتی ہے سہری افتار کھانے پینے یہ وہ کرنی پاتے ہیں پاس پڑوس میں دوسری لوگ تچھا چھا کھا رہے ہیں یہ بیچارے وہی سوکھا رکھا کھاتے رہتے ہیں کوئی دھیان نہیں دیتا لوگ اپنے اپنے میں مگن رہتے ہیں آدمی ان کا بھی خیال رکھیں ان کا بھی خیال رکھیں